موسیقی 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 نہیں ہے بس باقی چل رہا ہے باقی ایسی چل رہا ہے گزارا بہت زیادہ ہے سمجھے لیکن سولہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے چار گھنٹے جاتی ہے دو گھنٹے بھی شوزہ کیسے چلاتے ہیں؟ کچھ ہم ظاہر ہے ڈیزل استعمال کرنا پڑتا ہے ڈیزل تو بہت زیادہ مہنگا ہوگیا بلکل بلکل ڈیزل تو اب اس وقت بھی جو اگدم سے جو اتنا مہنگا پیٹرول اتنا مہنگا ہوگیا اب ظاہر ہے ہمارے جو مشین ری ہے وہ ہم استعمال کرنے میں مشکلات ہے ٹریکٹر گوگول کیون وغیرہ ہم لوگ کیسے چلائیں ظاہر ہے اتنا مہنگا ہے اس کا ڈیزل ہے اور پھر مینٹیننس بہت زیادہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے اس کے اندر انویسٹ جو ہے ہماری بہت زیادہ لگ رہی ہے اور آمدینی جو ہمیں مہنگی مل رہی ہے بہت اس میں بھی مختلف قوالیٹی ہیں لیکن اچھی قوالیٹی جو ہے وہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت بھی کم سے کم ہمیں ساڑھے چار پانچ ہزار روپے مند گندم کا ویج ملے گا ایک نمبر کا اگر ہم ہلکی قوالیٹی کا لیتے ہیں تو وہ بھی کم از کم ساڑھے چین چار ہزار روپے ملے گا لیکن اس میں ریشہ تو نہیں بڑھتا نا فصل کا نہیں بلکل ظاہر ہے اس کے اندر سیز اچھے ہوں گے تو فصل بھی اچھے ہوگی تقریباً سیونٹی ایٹی من جو ہے وہ اس کے اندر ایوریج آئی گئے کر میں اگر ہم ہلکا بیج لگاتے ہیں تو پچیس سے تیس من چالیس من بس زیادہ سے زیادہ وہ ہماری کاسٹ بھی پوری نہیں ہوتی پھر تو یہ ہماری تو یہی اپیلے کے ظاہرے کے یہ ہماری جو زمیداری ہے وہ تو پاکستان کی ریڑ کی ہڑی کی اہمیت رکھتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں اور ان کی بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان کو حل کیا جائے اور اس کو زیادہ توجہ دی جائے اس پہ خاصے ہیں ناظر یہ تھے محمد ریاض خانزادہ صاحب جو کہ آپ نے خیالات کا ادار کر رہے تھے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ جو گوٹ ہے چودری عبدالرامان صاحب کی اس میں کوئی سکول جیسی نہیں ہے اور خاص طور پہ یہاں پہ ڈسپینسری جیسی سہولیات سے بھی مرہوم ہیں ان لوگوں کو بڑے دور تک جانا پڑتا ہے اور پھر اسے جو روڈز ہیں وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہ اچھے روڈز بھی یہاں پہ نہیں بنے گئے اور خاص طور پہ جو ہے ناظر میں حکومت سندھ سے روکیسٹ کرتا ہوں خاص طور پہ ایک ڈسپینسری کا قیام ایک سکول کا قیام چاہے وہ پرائمری لیول تک ہو جائے یا میڈر لیول تک یا میٹرک تک ہو جائے یہاں پہ ایک قیام جو ہے ناظر سکول کا جو بہت ضروری ہے جس پینسری بھی بننے چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے ناظر امرجنسی کسی کو پڑ جاتے تو وہ یہ کہاں جائیں کتنا روڈ سا وہاں پہ جاتے جاتے ٹنڈولا یار میں پہنچتے پہنچتے بندہ ایکسپیری ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے زمیدارہ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کہا کہ جتنی بنیادی زمیدار خوشوال ہو اور پاکستان ترکی کی طرف جو ہے ناظر امرجن ہو کامرمنٹ ساجد علی ساجد کے ساتھ اور ڈوکٹر نوید سیمونٹیٹو نیش